کہ کیا سید لڑکی کسی اور مسلمان لڑکے سے شادی کر سکتے جو سید نہیں ہیں اور کیا مختلف قبیلے کے لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں سبحان اللہ پہلی بات یہ ہے کہ سید لڑکی ہے یا سید لڑکا ہے اس کا شرعن ثبوت ہونا چاہیے کہ سید یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ شرعن کوئی بھی مسلمان لڑکا کسی بھی مسلمان لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اس میں سید بھی شامل آل بیت بھی شامل ہیں اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ اگر لڑکی سید ہے تو لڑکا بھی لازمی سید ہونا چاہیے یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جو کہتے ہیں کہ لازمی دلیل اس کے سر پہ ہے یعنی اس کی طرف سے دلیل ہونا لازمی ہے کہ وہ دلیل بیان کرے کہ کہاں پہ ہے کہ صرف سید لڑکی سے ہی سید لڑکا شادی کر سکتا ہے یا وہ بیچارے کواری مرج ہے کوئی شادی نہیں کر سکتا اس سے اور اس کے تاریخ دوسرے جو سوال ہے کہ کیا مختلف قبائل کے لوگ شادی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہمیشہ سے دیکھیں آپ یعنی سلف کے زمانے سے لے کے آر کے زمانے تک دیکھیں مختلف قبائل میں لوگوں نے شادیاں کی ہیں الحمدللہ اور بعض جائیں مختلف قبائل شادیاں جو ہے وہ کامیاب رہتی ہیں اس میں کوئی حرج ہے شرعن مسلمان لڑکی ہونی چاہیے مسلمہ لڑکا ہونا چاہیے اور جو نکاح کے جو ارکان ہیں اور شروط ہیں پورے ہونے چاہیے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں لیں نکاح کے شروط میں سے کہیں شرط آپ نہیں پڑھیں گے کہ لڑکا لڑکی کے لئے لڑکا کیا ہونا چاہیے سید ہونا چاہیے کہیں پڑھا ہے آپ نے سبحان اللہ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے واللہ وعلی